پیٹرل تیس روپے ایک اٹھا مہنگا کر کے انہوں نے عوام پر ظلم کی انتہا کر دیا اب ایسا لگ رہے جیسے یہ لوگ عوام سے الیکشن ہارنے کا بدلہ لے رہے ہیں اور یہ مفتا صاحب پہلے کیا کرتے تھے بڑے بڑے لیکچر دیا کرتے تھے روز ٹی وی پر آ کر عمران خان کی حکومت کو معیشت کا سبق پڑھایا کرتے تھے یہی مفتا صاحب یہاں تک کہ نو لیگ اور دیگر جماعتیں مران خان کی حکومت کے بجٹ کو پی ٹی آئے آئی ایم ایف بجٹ کھا کر دیتی آپ کو یاد ہوگا کہ تو زیادہ پرانی بات نہیں ہے پاکستان کا مستقبل اللہ تعالی بہتر کرے گا لیکن بات یہ ہے کہ اللہ تعالی کے حوالے سب کچھ کر کے خود روح افضہ پینا یہ بھی تو ہماقت ہے تو میں تو دیکھ رہا ہوں کہ معیشت کی گاڑی آپ جیسے لوگوں کے ہاتھ میں آپ ایک دوسرے کو ریلیف دینے کی چکر سے ہی نہیں نکل رہے نیب کا چیئرمن کون ہوگا آپ کی پریوریٹی ہے عوام کو سبسیڈی کیسے ملے یہ کیسے کون سوچے گا عوام کو کن کن چیزوں پر ریلیف دینا ہے اور کیسے دینا ہے یہ کون سوچے گا آپ عمران خان سے ہی باہر نہیں نکل رہے ابھی میں کسی وزیر کا پڑھلا تھا وہ کہہ رہے تھے عمران خان واپس نہیں آتا تب ہی کہتے تھے بچارے لوگ پیٹرل نہیں خرید سکتے پورا میڈیا پورا پرجاتمتر پوری عدالتیں سب جگہ بندے نے اپنے لوگ پیٹھا رکھے سب جو ہیں دن رات اسی بات پر جھوٹے ہوئے ہیں اکانومی گئی بھاڑ میں دیش گیا بھاڑ میں جو فورن پولیسی ہے گئی بھاڑ میں سب کچھ گئی سب کی ایسی تیسی بس کان صاحب کو جو ہے وہ پردان منتری بنانا ہے یا ہم کہلے ہیں وزیر آجام بنانا ہے پاکستان پہ سب کچھ کچھ چھوڑ کر کے کوئی اگر جو ابھی موجودہ سرکار ہے وہ ایک آت کوئی اچھی چیز بھی اگر کر دے تب بھی اس کی بھی پچاس کمیہ نکال دی جائیں گی اور ایک اینکر ایسا نہیں کر رہا ہے ایٹی پرسنٹ اینکر جو پاکستان کے ایسا ہی کر رہا ہے اینکر بھی ایسا ہی کر رہا ہے عدالتیں تک عمران گھان کے پکش میں جا رہی ہے جو فوج کا ایک بڑا حصہ ہے وہ تک عمران گھان کے مطلب یہ بندہ جو ہے پیٹرل کی قیمتیں کہنے بڑھانے سے تھوڑی سی مہنگائی میں اضافہ ہوگا تھوڑا سا اضافہ اب مفتا صاحب معیشت دان کام اور کومیڈین زیادہ لگنے معذرت کے ساتھ مفتا صاحب جب عمران خان کی گھومت میں پیٹرل تین روپے بڑھتا تھا تو کیا کہتے تھے مفتا صاحب کہ گریب عوام پس جائے گی بیچاری عوام مہنگائی کا سنامی آئے گا اور اب یہ مفتا صاحب نے کٹھے تین نے تیس روپے پیٹرل بڑھا دیا اور تیس روپے پیٹرل بڑھانے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ اینی جی مہنگائی ہوئی ہے تھوڑی سی مہنگائی ہوئی ہے شرم ہوتی ہے کوئی وہ کیا کہتے ہیں آپ نے ساؤنڈ بائٹ چلایا جس میں لوگ کہہ رہے تھے کہ عمران خان ہی بہتر تھا لوگ کہیں گے لوگ آج جنرل مشرف کو بھی اچھا کہتے ہیں وہ لاکھ ڈکٹیٹر ہو اس کو لاکھ کسی جسٹس نے جو ہے وہ فانسی کی سزا سنائی ہو لوگ اس کا اپنا تقابلی جائزہ اسی دور سے کریں گے جب ڈھونڈنے سے مزدور نہیں ملتا تھا عوام کو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے کہ یہاں عمریت ہے یا جمہوریت میں اگر آپ مجھ سے بات کریں اور میں اس سو کال جمہوریت کا دلدادہ اور شہدائی نہیں ہو اچھا آپ یہ بھی کہاں کرتے تھے کہ پیٹرل ستر روپے فی لیٹر ہونا جائیے تھا اور جب آپ کو اقتدار ملے گا تو آپ لوگ پیٹرل کی قیمتیں نیچے لے آئیں گے اور جب پیٹرل 137 روپے فی لیٹر ملتا تھا تو اس وقت یہی مفتا صاحب یہ جن کو آپ ٹی وی پہ دیکھنے میں بار بار کہہ رہی ہوں یہی مفتا صاحب کیا کہتے تھے کہ پیٹرل اتنا مہنگا ہو گیا کہ لوگوں کی جیبوں میں اتنے پیسے نہیں کہ بچارے پیٹرل خرید سکیں تب لوگ بچارے تھے کیونکہ یہ لوگ اپوزیشن میں تھے اب یہ حکومت میں ہیں تو بس بھی تھوڑی سی مہنگائی ہوئی ہے اور طور مفتا صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ امران خان کی حکومت کو پیٹولیو مسنوات کی قیمتوں میں ایک پیسہ بڑھانے کی اجازت نہیں دیں گے تو پھر آپ نے صحیح کہا تھا مفتا صاحب ایک پیسہ نہیں بلکہ اکٹھے تیس روپے بڑھانے چاہیے اس پر ڈھٹائی دیکھئے کہ تھوڑی سی مہنگائی تھوڑا سا اور ٹھیک بیسی آپ نے کیا اتنے بڑھائے اور تھوڑا سا کہہ دیا اس کو یعنی کہتا ہے کہ آپ زخم پر مزید نمک چھڑکنے کے مترادیف یہ وہ بات ہے تھوڑا سا اس کو کہہ خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک دسمبر جنوری تک تو آپ ہمیں دفنا کر کے اور فاتحہ کا انتظام کر کے اور چیئے پڑھ کے نگل جائیں گے آپ کا تو لندن میں بہت سارا حساب کتاب ہے آپ کے بھائی صاحب کے وہ جو محلات ہیں ان میں کوئی نہ کوئی گوشہ کوئی نہ کوئی جگہ تو آپ کے لئے موجود ہوگی بھائی میرا کیا ہوگا یہ جن عوام کی آنکھوں میں آپ نے ان کے آنکھوں سے سرما چورایا ان کا کیا ہوگا آپ جن کو ریلیف کے دعوے کر کے اور اقتدار میں آئے تھے اس کا کیا ہوگا کہنا بہت آسان ہوتا ہے کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے اب نون لگ اپنے کیے کی فصل کاٹ رہی ہے اس لئے سیانے کہتے ہیں کہ اتنے بڑے بڑے بول بول نہیں نا کہ بعد میں پچتاوے اور شرمنگی کے سوا کچھ ہاتھ نہ آئے اسے نظر ابھی تو ان لوگوں نے ایک سو سی روپے تک پیٹرل کی قیمتیں پہنچا دی ہیں اور یہ آگے بھی مزید اگر پیٹرل مہنگا ہوتا ہے جو کہ خبر ہے کہ شاید مزید پیٹرل بڑھانے کا ارادہ یہ لوگ رکھتے ہیں اب میرا ان نام نے ہاتھ حکمرانو اسے ایک سوال ہے کہ آپ کہاں گئے آپ کے معیشہ ٹھیک کرنے کے منصوبے آنے کے کہتے تھے نواز شریف وہ کہتے تھے نواز شریف کہتے تھے مران خان کی قومت نے رات کے اندھیرے میں عوام پر پیٹرل بوم گرا دیا جنہ منصوبے بیچاری عوام کے لئے واقعی تکلیف کا اور درد کا باعث بن رہے اور کوئی شک نہیں ہے عوام اس وقت بہت غصے میں مہنگائی سے تڑپ رہے ہیں جو لوگ ہیں یہ سب نکلے تھے منگیائی کے لئے نکلے تھے منگیائی مارچہ بھی ان کو کرسی مل گیا اپنا مفاظ مل گیا بھی ان کو غریب عوام کی جو انہ وہ کوئی نہیں ایسی یہ پہلے کہتی تھی یہ ڈیٹھ سو رپیہ بہت میں گیا اب ایک سو سی انہوں نے خود کر دیا تو یہ نانسافی ہے سر ہمارے ساتھ اور جتنا جلدی ہو سکے الیکشن کروا ہے سر میں تو یہ کہوں کہ میں تو ایک مزدور بند ہوں آزار پر کی دیاری لگاتا ہوں جب سے پٹرول آج بڑھا ہے تیس رپیہ پہلے ڈیٹھ سو سو سر سے ایک سو سی رپیہ ہو گئے اس نے جس طرح سے ریلیف دینا تھا وہ ایک تاریخ ہے اب آؤ ان لوگوں کو ریلیف دھو جن کی آنکھ کا سرمہ چورا کر کے اور شیروانی پہنیے اقتدار کی مسنت پہ جا کر کے لوگوں کی آنکھ ناک کان بند کیوں ہو جاتے ہیں ان کو سماو بسر کی ان کی صلاحیتیں سلب کیوں ہو جاتی ہیں میں تو حیران ہو خدا کی قسم آپ بات کر رہے تھے کہ عوام کو ریلیف نہیں دیا عمران خان نے وہ جو ریلیف دیا تھا بچا کچھا وہ بھی واپس لے لیا آپ کیا کریں انہوں نے ادم اعتماد کس نام سے کیا تھا مہنگائی کے نام پہ اب دیکھیں ون ایٹی پہ پٹوچے لگا یہ کہتے تھے ہم میٹی پہ لائیں گے اس کا تو جواز ہی نہیں بنتا آپ اگر آپ اس کو سپورٹ کریں انڈرسمنٹ آپ ملک کو ڈفالٹی کریں گے یہ چوروں کی حکومت آگئی ہے تو بڑے ہی گئی یہ بھی خٹام پیٹرول بھی خٹام عوام خٹام ہو جائے گی کام بے سے روٹ کر آ رہا ہے پیٹرول کے نہیں ہے تیس روپے مہنگا ہو گیا پیٹرول جو مہنگائی ہے ہر گھر روئے گا ہر گھر روئے گا پر میں کیا بولیں گے گریب بندہ مرے گا اور کیا کریں گا ہمیر تو گھر پہ بیٹا رہیں گے یہی ہمارے گورمنٹ ہیں آپ نے تو نہیں بتایا تھا کہ مجھے بھی عمران خان کی طرح ہی حکمرانی کرنی ہے آپ نے تو کہا تھا کہ عمران خان برا حکمران ہے اور میں اچھا حکمران بن کے دکھاؤں گا آپ کے ساتھ جو تھے پی ڈی ایم والے آپ کے ساتھ جو تھے پیپلز پارٹی والے دیگر لوگ آپ نے یہ کہا تھا کہ عمران خان نے حکمرانی کی بدترین مثال قائم کی ہے ہم نے آپ کا یقین کیا آپ آگئے مسئلہ دے اقتدار پہ آپ نے کہا کہ آتے ہی تیس روپے یار کوئی خدا کا خوف کرو اب مریم نواز کی اس بات نے مجھے یقین جانی ہے بڑا پریشان کر دیئے کس طرح اب پیٹل کی قیمت تیس روپے بڑھ گئی تیس روپے تو کیا اب شہبار شریف اور نواز شریف کے دل پر تیس بار قیامتیں ٹوٹ پڑی ہوں گی یقینی طور پہ اور وہ بھی ایک ساتھ حساب سے تیس قیامتیں ہیں تیس تکلیفیں نواز شریف کے کمزور دل پر اگر گریں گی گزریں گی تو کیا حال ہوگا امران خان اس ہسٹری ناؤ آپ پاکستان کا مستقبل حال ہیں خدارہ یہ دیکھیں یہ ظلم نہ کریں عوام کی خیر ہے نواز شریف کا ذرا سوچنا ضروری ہے آپ لوگوں کے لئے اچھا مریم صاحبہ نے ابھی حالی میں کہا تھا کیا کہ جی اگر نواز شریف کو اب ذرا غور سے سنیے گا مریم صاحبہ نے کہا کیا تھا کیا کہا تھا حال ہی میں کہ جی اگر نواز شریف کو امران خان کی طرح سر جھکا کر آئی ایم ایف کی ساری شرائط ماننا پڑی اور آئی ایم ایف کے کہنے پر پیٹرل اور ڈیزل کی جو قیمتیں ہیں بڑھانا پڑی تو وہ ایسا نہیں کریں گے بلکہ وہ عوام پر بوجھ بننے کی بجائے حکومت چھوڑ تو اب مجھے مریم سے صرف ایک سوال پوچھنا ہے کہ یہ عوام پر بوجھ نہیں تو اور کیا ہے ساتھیوں اس سمیں اگر آپ دیکھو جیسے کہ یہ بھی دو دن پہلے امران خان جو اپنے ساتھ میں بڑی بھاری بھیڑ لے گیا تھا اسلام آباد کوٹ نے کیا بولا کوٹ نے بولا کہ بھائی یہ دو لوکیشن ہم بتا رہے ہیں ایک یہ پارک تھا اور ایک کچھ ایسا کچھ اور مطلب ایریا تھا اوپن ایریا کہ ان دو ایریا میں جو امران خان ہے وہ اپنا پروٹیسٹ کر سکتا اس کے لئے اور کہیں بھی نہیں کر سکتا امران خان اپنی پوری بھیڑ لے کر اپنا پورا لسکر لے کر اور خود بھی پہنچ گیا ڈی چوک اس کے بعد یہ قائدے سے جو ہے یہ وائلیشن تھا عدالت کے فیصلے کا لیکن عدالت کیا کہہ رہی ہے عدالت کہہ رہی ہے کہ ہو سکتا اس تک میسیج نہ پہنچا یہ تو سرکار ہی گلتی ہے اس نے سرکار کو دوسری دہارا دیا کہ یہ تو سرکار ہی گلتی ہے کہ سرکار جو ہے اس تک میسیج پہنچا نہیں پائی ہو سکتا اس تک میسیج نہ بھیڑ بھاڑا بندہ میسیج نہ پہنچ پائی ہو تو وہ پہنچ گیا تو اس سے بھی چاری کیا گلتی یہ استحتیتی ہے اگر ہم لوگ ساتھیوں قائدے سے دیکھیں تو یہ سچائی ہے کڑوی لگے چاہے اچھے لگے لیکن یہ سچائی ہے کہ جو ابھی سرکار ہے وہ پاکستان کے لئے اچھا کام کر رہی ہے وہ پاکستان کے لئے اچھے کام کر رہی ہے آپ دیکھو ان کے لئے ویدیش اینویسٹمنٹ بھی آنے کا بات چل رہی قویت کی کمپنیز آ کے انویسٹ کر رہے ہیں دنیا جہاں کے امریکہ میں یہ جا کے بات کر رہا ہے ان کا فورن مینیسٹر مطلب جو چیز امران کھان پورا کر کے گیا تھا وہ اس کو یہ لوگ بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اگر ان کو چار پانچ سال مل جائے تو یہ لوگ کر بھی لے جائیں گے اسی لئے بہت اچھا ہو رہا ہے یہ کہ امران کھان کی ایسے پاگلپن اور فیلتا جا رہا ہے اگر یہ لوگ واقعی میں دو تین سال چار پانچ سال ٹک گئے تو پاکستان کو صدھار تو نہیں پائیں گے قائدے والی بات ہی ہے بہتر تو نہیں کر بائیں گے لیکن ابھی جس ترتی میں ہے جیسی بھی مارکات مچی ہوئی ہے ابھی جیسی بمپر مہنگ آئی ہے اس سے کافی اتھا یہ لوگ نکال لے جائیں کیونکہ ابھی سے آپ دیکھو اس طرح کی کہ لوگ کے پالسیز چل رہے ہیں اسی لئے امران کھان کا دوبارہ سے پردان ممتری بننا بہت زیادہ ضروری ہے اور اس کے لئے ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہندوستان کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس نے خود ہی آپ دیکھو پورا کا پورا پبلک کو بھی کہیں نہیں کہیں شاید پتہ ہوگا کی نہیں ہوگا کہنا مشکل ہے لیکن میڈیا والے کو تھوڑے سمجھدار لوگ ہیں ایسے تو پہنچے نہیں یہ سب اتنی ڈگری لے کے اتنا سب کر کے پہنچیں ان لوگ کو یہ بات پتہ ہے کہ امران کھان موسیقی